بنا کسی تبحیدی قلمات کے آپ کے حوالے خطیب زیشعام، ماہیر علم و فن، سرادیہ بزم سخن، خطیب ہمتستعام، مسلک اعلیٰ حضرت کے پاس بہان، حلوط اللامہ، سعف اللہ علیمی سعیب قبلہ، پشیم لا رہے ہیں آگے سلو کے پیچھے تک، بائی سلو کے ربائے تک، ایک ہاتھ اعلیٰ حضرت کی محبت میں، اور دوسرہ ہاتھ غوث عالم کی محبت میں، آپ کو حقر والی لے، محبس والی نارو تکبیر ماشاءاللہ پورا مجمن ساتھیا، اور لوگوں کھبایا نہ کرو، وہ نعرہ لگانی کی کوشش کرو، جو نعرہ حضرت امام علی مقام میں کر بلا گیا مہدان میں لگایا تھا، اور لوگوں کے بنا دو قسم اللہ کی، ہم دین کی پہچان باتیں گے، اگر ترشیل کو باتیں گے، ہم قرآن باتیں گے، لگاؤ ایسا ایک نعرہ دین کے دشمن دہل دائے، علی شریف حضاء کے ہم یہی اعلان باتیں گے، محبت کے ساتھ مولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسرت علی حضرت، فائزانی جوس آدم، امام محمد ردکن فرائز، حش محبت، حش محبت، بیار محبت، بیار محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سیف اللہ علیمی سائد قبلہ، زبا سخن کو، سخن پاک پنجا درستا ہے، ہر ایک شخص تری طرز سخن کے درستا ہے، اور آپ آگئے ہو، کچھ چاندنی سبابوں ہو، زمین پہ کہاں چاند روز روز برتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفالحة لرولی نبی المصطفیٰ وعلى علیہ المشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوض اعظم ومن بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کابی امام مددے ماغدائیم تو سلطان دعا لم حستی استوداریم تمنا شہ جیلا مددے صدقہ مفتی عظم تو شیط غی کے ساتھ بطفیل مزہری ہو کرم اور التفات سبحان ربی کا رب العزت امہ یسفون وسلامون علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ القریم التبعاب الرحیم البہاب ومصورِ سوارِ الانسانِ مِلد الحمد للہ القریم التبعاب الرحیم الوحاب رب بالارباب ومصببی الاسباب ومصورِ سوارِ الانسانِ مِن الْمَائِ وَالْتُرَاب وَأَشْهَدُواً لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ بِهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مُسِلَةً إِلَادَارِ السَّبَاب وَأَشْهَدُواً لَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نَبِيٌّ كَرَمُ وَانْصُرُهُ وَطَعَبْ أَمَّابَاتُ فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ عَامَنْتُوا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادرانِ ملتِ اسلامی آبازیزانِ گرامی بغیر کسی تمہید کی میری موت دبانہ گزاریش ہے کہ بحیثیتِ مسلمان آپ میں سے جن جن لوگوں کو جو بھی درودِ پاک یاد ہے پوری امنداری اور دیانتداری کے ساتھ زور سے درودِ پاک پڑھ لیئی ہے اللہم صلح علیہ السلام 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 یہ کہہ رہا ہے دیوانا درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر سبحان اللہ اور شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر اور حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں مجھے لہد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر ایک بر اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدینا و مولانا محمد مادنی جود والکرم والی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ہندوستان کے راجدانی دلی کی سرزمین پر مسلکِ آلہ حضرت کے مبلغین کی حیثیت سے جانے پہچانے والے تمام علمائے اہل سنت والجماعت دشتیش پر موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں حضرتِ قاری علیہ صاحب قبلہ نے میرے بہت گہرے دوست کے حوالے سے مجھے دعوت دی یہ فقیر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ آ گیا مجھے خوشی ہے کہ مدتوں بعد آبروہ صحافت اولادِ غوثِ عاظم حضرتِ سید قیسر خالید صاحب جن کی قدر میں زمانے سے اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے کرتا ہوں آج ان کی جلبہ گریش ٹیچ پر ہے ساتھی ذات میں اپنے مشفقوں مہربان بھائی حضرتِ مولانا انور علی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پر اس شہرِ دہلی میں میرا ساتھ دیا بس ایک ماحول بنایئے گا میں ناتِ پاک خالیس ناتِ پاک کے ایک دو اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں نقیبِ جلسہ کا لہجہ اللہ سلامت رکھے اور جنابِ قاسم صاحب جس انداز میں کلام پیش کیا اللہ ان کی ندرت خیالی کو بھی دن دونے رات دونے اور زیادہ غروج و ترقی عطا فرمائے نظروں کے سامنے ہماری یہ باوقار علماء ہے اس لئے ایک دم خالیس ناتِ پاک کا ایک مطلب سنجھیں کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچا کا رنگ کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچا کا رنگ جس کی نظروں میں بسا ہو گمبتِ خضراء کا رنگ کیا لبھا پائے گا اس کو پھول اور غنچا کا رنگ جس کی نظروں میں بسا ہو گمبتِ خضراء کا رنگ دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہے بتحا کا رنگ دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہے بتحا کا رنگ آنکھ ما زاغل بسر ہے ودوہا چہرہ کا رنگ سبحان اللہ وابا با با آنکھ ما زاغل بسر ہے ودوہا چہرہ کا رنگ اور ایک مطلع اور یاد آیا ہے سیئے صاحب قبلہ ایک مطلع اور یاد آیا ہے کہ کس قدر ہوگا حسین ان کے روخِ زیبا کا رنگ کس قدر ہوگا حسین ان کے روخِ زیبا کا رنگ ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوہ کا رنگ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ خصوصی مطلع علماء کی طرف سے آپ کی خدمت میں کہ کعبہ ہو یا کے منا عرفات اور مزدلفہ کا رنگ کعبہ ہو یا کے منا عرفات مزدلفہ کا رنگ ذرا سے آپ لوگ رنگ میں آئیے تو میں رنگ دکھاؤں اپنا ہاں خطیب اللہ حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب کے شہزادے بھی یہاں ہیں اللہ انہیں بھی سلامت رکھے مفتی فرحان صاحب قبلہ نیانے ہندوستان کے کتنے اسٹیجوں پر ہم لوگوں نے ایک ساتھ خطاب کیا ہے اور مرکز اہل سنت بریلی شریف میں تو ہر سال ہم لوگے کٹھا رہتے ہیں ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں تو میں مطلع پیش کر دوں بات ختم ہو جائے کعبہ ہو یا کے منا عرفات مزدلفہ کا رنگ آپ اپنا رنگ جمعئیے کعبہ ہو یا کے منا عرفات مزدلفہ کا رنگ سارے رنگوں سے الگ ہے گمبدِ خضرہ کا رنگ سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت سارے رنگوں سے الگ ہے گمبدِ خضرہ کا رنگ حضرات پوسٹر کا ایک حصہ مکمل ہو گیا اب دوسرا حصہ سمات کریں ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا سبان اللہ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا سبان اللہ سبان اللہ در اور محبت سے بولیے ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا اور ہزار بار بریلی شریف جائیں گے دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا سبحان اللہ بابا دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا اور رضا کے نام کا چرچہ ہے ساری دنیا میں ویلکم والو اشتقبال کرو ویلکم کرو اس کا کہ رضا کے نام کا چرچہ ہے ساری دنیا میں رضا کا نعرہ لگانے سے کون روکے اللہ حب یا رسول اللہ زندہ 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 تاگیر شریعت عرفت تاگیر شریعت اللہ حضرات میں حضرت قاریلیہ صاحب کی محبتوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جشن عید ملاد النبی کے ساتھ امام محمد رضا کانفرنس کا نام بھی جڑو دیا ہے سمجھے برعیلی آنے اور جانے میں دیر مت کرنا برعیلی جانے اور آنے میں دیر مت کرنا رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا دلی والو آپ ہندوستان کے دل ہو مگر اتنا کمزور دل مت رکھو برعیلی آنے اور جانے جانے اور آنے میں دیر مت کرنا رضا کا جھنڈا اٹھانے میں دیر مت کرنا اور جہاں بھی دشمن احمد رضا نظر آئے تماشا اس کو لگانے میں دیر مت کرنا ہزرات تھوڑی سی توجہ دیجئے میں پورے پوشٹر کو نظر میں رکھ کر اور آپ حضرات کو نظر میں رکھ کر گفتگو کے چند لمحات آپ سے میں بطور احسان طلب کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں اسٹیج پر اولاد غوثِ عظم حضرت قیسر خالد صاحب بیٹھے ہیں یہ وہ خانوادہ ہے جس کا چودہ سو سال پورانا نعرہ ذرا اربابِ اسٹیج اگر دعا دے دیں اس گناہگار کو تو چار میسرے پڑھ دیں چودہ سو برس پورانا قاری صاحب اس خاندان کا نعرہ ہے کہ آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا بس صرف اسٹیج والا آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا چوتھا مصر آپ لوگوں کے لئے آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا اور سر آتی ہے نوک نیزہ سے شبیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا علی فلام بچ گیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت حضرت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نعرے تکویر نعرے وسلم اللہ حضرت یہ شیر میرا نہیں تھا یہ ایک کم ابھی ابھی سید صاحب قبلہ سید قیسر خالی صاحب کے قبلہ کے ذہنوں کی دیوار پر یہ یہ الفاظ ایک فریم کی صورت میں ایک تغرہ کی صورت میں لگے ہوئے تھے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا تھا بس سلامت رکھی اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھی حضرات جلسے کا ایک نام جشنید ملادن نبی میں بہت دھیرے دھیرے آپ تک پہنچ رہا ہوں یقیناً کرونا کے بعد پہلی بار دلی آیا ہے یہ مولانا ہاں فرصت نہیں اور جو بچ گیا وہی نہ آئے گا جو بچ گیا وہی آئے گا ہم لوگ تو اتنے بھولے بھالے ہیں ایسا ہے اوپریٹر صاحب دیکھئے ہم لوگ اللہ کا شکر ہے اہل سنت والجماعت والے ہیں ہم لوگ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں زمین کے بھیتر بھی چمکتے ہیں سبان اللہ تو ہم لوگ تو اندھیرے میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں اندھیرہ نہیں ہوگا اگر ممکن ہو تو اس بیچ والے لائٹ کو بن کر دیجئے اندھیرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اندھیرہ ہوگا تا کیا ہوگا ہم لوگ تو دل کی روشنی پر یقین رکھتے ہیں پیچھے والا جلا دیجئے گا یا اگر ایسے ہی رہے تو کوئی حرج نہیں تھوڑا سا یوٹیوبروں کو نقصان ہوگا بے پناہ مجمع ہے اور لگ رہا ہے کہ واقعی ادگاہ ہے بس ادرانا دھیرے دھیرے میرے ساتھ چلتے رہیے گا اصل میں اکثر پہلے دلی آتا تھا اب تو بہت بیمار ہو گیا شگر کا پیشنٹ ہو گیا نسوں کا پروبلم ہو گیا چلنے پھرنے میں دکت ہوتی ہے تو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اس لئے آج میں بیٹھ کے بول بھی رہا ہوں نہ دلی میں آج تک میں نے بیٹھ کے تقریر نہیں کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں بیٹھا ہوں ایک جلسے میں دلی سے میں کلکتہ جا رہا تھا راجدانی سے میرے سامنے ایک بڑا خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا تھا ایسی ٹو ٹائر کی سیٹے تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا لگتا تھا کہ کسی مالدار باپ کا بیٹا ہے اس لئے کہ پھٹا ہوا جنس پہنے ہوا تھا یہ بھی ایک نشانی ہے مالداری کی اس دورے آیات میں یہ بھی ایک نشانی ہے مالداری وہ عجب طرح کی حرکت کر رہا تھا حضرت وہ بڑا سا موبائل نکال کر ایسے 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 کر کے کونہ میں ایسے چپتا تھا دو منٹ کے بعد کہتا تھا مزہ آ گیا میں ایسی میں بھی پسینے پسینے ٹینشن دے رہا تھا مجھ کو وہ پھر ایسے ایسے کرے پھر سائٹ میں ایسے اوکے کرے پھر دو منٹ کے بعد بولے زندگی جھوم اٹھی جب برداشت نہیں ہوا ہم سے تو ہم نے کہا رہے بابو کیا کر رہے ہو یہ بے مطلب کا اس گوڑے آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو بولا مولان صاحب چھوڑیے یہ ہم لوگوں کا معاملہ میں نے کہا مجھ کو کچھ سمجھاؤ نہ تاکہ اوروں کو ہم سمجھا سکیں اوروں کو سمجھا سکیں کہا مولانا صاحب کیا کیجئے گا جب آپ زید کر رہے ہیں تو بتا دیں ہم دلی سے چل رہے ہیں بہار بنگال تو جہاں رہتے ہیں نا وہاں ہم کسی کو چاہتے تھے ہم نے کہا چلو یہ وارٹس آف فیس بک کی دنیا ہے ایسا ممکن ہے بولا اس کو چھوڑ کے آئے ہیں نا تو دل نہیں لگ رہا تو یہاں سے ہم نے اس کو ایس ایم ایس کیا کہ تمہارے بینا دل گھبراتا ہے ادھر سے اس نے جواب دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے میں ایک دم ٹینشن میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھی جو تم نے بھیجا چلا گیا بولا ہاں بولا اس نے جو میسیج بھیجا وہ بھی آ گیا بولا ہاں ہم لے اترنا نیچے ان لوگوں کو سمجھانا جو کہتے ہیں کہ دروت کیوں پڑھتے ہو یہ مدینہ کیسے جائے گا ابے جب ماشوق کا ماشوق کا تک جا سکتا ہے تو مدینہ دروت مصطفیٰ تک کیوں نہیں جا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری بس لکے علی حضرت سبحان اللہ بابا بابا پانچ دیس منٹ مجھ کو سنیا اس کے بعد میں پھر علی حضرت پر بھی بولوں گا آپ پر بھی بولوں گا پانچ دیس منٹ مجھے سنیا آپ سے میں سیرت کا ایک گوشہ پیش کر رہا ہوں حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ ایک دکھیاری ایک مفلس پریشان حال بھوکی عورت ان عورتوں کے ساتھ اکٹھا ہو گئی جو شہر مکہ میں بچوں کو گود لینے جارے ہیں سواری اتنی کمزور سیرت سنو دلی والو اتنی کمزور کہ کبھی وہ جانور حلیمہ کو اٹھائے اور کبھی حضرت حلیمہ اس جانور کو دھکا دی جب حضرت حلیمہ شہر مکہ پہنچی تو شہر مکہ آنے والی تمام عورتیں بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو گود لے کر مکہ سے نکل لہی تھی روتی بھی لکتی دکھیاری عورت نے کہا بہنو کیا تم نے سارے بچوں کو گود لے لیا حضرت حلیمہ سادیہ کن عورتوں نے کہا نہیں بہن ایک یتیم بچہ ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے نا سے ہاں اچھا ہے یہ یتیم بچہ کیس گھر میں ہے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ وہ عبد المطلیب کا پوتا ہے حضرت حلیمہ آئی تاریخ بتاتی ہے کہ میرے نبی کا رخ اس طرف ہے حضرت حلیمہ ادھر سے آ رہے ہیں جیسے ہی پیغمبر رسول پاک پر کے قریب حضرت حلیمہ آئی تو میرے نبی نے از خود کروٹ بتا دیا اور نظروں سے نظریں ملا کر کہا حلیمہ اٹھا لے تاغذ پہ تاریخ لکھنے والے یہی لکھیں گے کہ مصطفیٰ کو حلیمہ نے اٹھایا مگر جنت کے درختوں کے پتوں پہ تاریخ لکھنے والے فرشتے لکھیں گے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں اٹھایا مصطفیٰ نے ہمیشہ کے لئے حلیمہ کو بلن کر دیا ہے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ گود لے کے چلی ہیں تم جلدی جلدی سنیے گود لے کے چلی ہیں جب تک مکہ کے درو دیوار کے سائے میں تھی ٹینشن نہیں تھا اس لئے کہ اتنا خوبصورت بچہ حضرت حلیمہ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں تھا لیکن درو دیوار سے نکلی تو ڈر ہوا کہ کہیں تھوب کی شدت اس بچے کے چہرے پہ اثر نہ کرے تو حضرت حلیمہ نے اپنا دوپٹہ اٹھایا لیکن ابھی رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ آسمان اور میرے نبی کے بیچ بادل کا ٹکڑا آیا اور سایا کرتا چلا گیا سبحان اللہ اب دیرے دیرے اپنے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کیجئے حضرت حلیمہ اپنی گود میں لے کر رسول کائنات کو اپنی نیم مردہ سواری پر بیٹھ گئے جسے دھتا دینا پڑ رہا تھا رسی کا جھٹا دیتے ہی وہ ہواوں سے بات کرنے لگا اور دو گھنٹہ پہلے جتنی عورتیں نکلی تھی سیکنڈوں میں سب کو اوٹ ٹک کر کے حضرت حلیمہ آگے نکلی ہے سبحانہ تو کافرہ عورتوں نے کہا حلیمہ ارے یتین بچے کے گھر میں کتنا پیسہ ملا کہ تم نے نیا جانور خرید لیا ہے تو حضرت حلیمہ نے چلتے چلتے کہا بہنو ہم نے جانور نہیں بدلا ہے پس بیٹھنے والا بدل گیا ہے سبحان اللہ سبحان ہونے والا بدل گیا ہے حضرت حلیمہ نے اپنی گود سے میرے نبی کو اتارا بھی نہیں گود میں لیے لیے زمین پر اپنے قدم کو رکھا زمین سے ایک سبزہ نہیں اگا تھا جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے جیسے ہی اپنے طبیلے کی زمین پر حضرت حلیمہ کھڑی ہوئی تمام جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے زمین سے سبزوں کا نکلنا شروع ہو گیا بول دیگے نا محبت سے محبت سے بولیے سبحان اللہ ہم میں راجدھانی میں آیا ہوں مجھے ٹھیلہ گاڑی چلانے کا شوق نہیں ہے بس آپ بولتے جائیے میں بولتا جاؤں گا حضرت حلیمہ کے شور نے گھبرا کر کہا بیگم یہ کیا ہے بولا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا رات کو حضرت حلیمہ باہر نکلی انسانی ضرورت کہناتے ہیں اب تو فیشن بدل گیا اسٹائل بدل گیا سب چیز گھر میں میسر آگئے ہیں ورنہ پہلے کے لوگ کھاتے تھے گھر میں اور جاتے تھے باہر اشارہ سمجھیں آپ کا کام اب آج کا آدمی کھاتا ہے باہر جاتا ہے گھر میں ذرا سا بھی خیال بدلتے دیرنے لگتی کاریلیا سا پہلے کے سیٹھ ساہوکار اپنے دروازوں پہ آدمی رکھتے تھے کہ کتہ نہ گھوز جائے آج کا مالدار دروازوں پہ کتہ رکھتا ہے کہ آدمی نہ گھوز جائے آدمی نہ گھوز جائے حیران و پریشان حضرت حلیمہ بھی رات کو انسانی ضرورت کے ناتیں نکلیں نظر آسمان سے فسل گئی آج زمین سے فسل کر آسمان پر گئی تو آسمان کو جو چانت تھا اسے اسے کر رہا تھا اب اس کے آگے بھی دلی والوں کچھ بولنا ہوگا کیا ایسے ایسے کر رہا تھا گبرا گئی جسم کو تھام لیا کہا ارے لگتا ہے کوئی قیامت آنے والی ہے کوئی بھلا کوئی کار کا نزول ہونے والا ہے آسمان کا چندرمہ اتنا حرکت میں اتنا متحری کیوں اتنی حرکت میں کیوں نظر فسل کر میرے نبی کے جھولے پر پڑی ہے تو دیکھا کہ مکہ کا یہ بچہ جیسے جیسے ہاتھ ہی لارہا ہے ویسے ویسے آسمان کا چانت ہی لہا ہے سبحان اللہ بات آئی گئی ختم ہو گئی کل کا دین آگیا کل کا دین آگیا حضرت حلیمہ بیٹھنی ہے پڑوستیے کا عورت کلے جا پیٹھتی آئی پہن میں برباد ہو گئی میں تو تباہ ہو گئی بھلا کیا ہوا بھلا تم جانتی ہو آج سے تیرہ سال پہلے میرا شوہر مر گیا اور جس وقت میرا شوہر مرا میرے پیٹ میں اس کا چھ مہینے کا حمل تھا تین مہینے کے بعد بڑے خوبصورت سے بیٹے کو میں نے جنم دیا عرق حیات کو دودھ کی شکل دیکھ کر میں اپنے بچے کی پروریش کرتا رہا اور اس کی ایسی نشو نما ہوئی کب اس کی رگیں پھڑک پھڑک کر کہتی تھی کہ میری بیچارگی کی وہ لاتھی ہے میری امیدوں کی شما اس کی جوانی کے اندر ہے اس کا جو ہے اس کا بھولا پن جو ہے نکھر نکھر کر اب سامنے آ رہا تھا دلی والوں استقبال کرنا صحیف اللہ علیمی کا کبھن کیا بتاؤں تین مہینے پہلے نہ جانے میرے بیٹے کو کون سا روک لگا کون سی بیماری لگی ہے کہ میرا بیٹا پی گھلتا چلا جا رہا ہے اے بہن لا تو عزا کی قسم آج جب میں نے بستر پر اس بچے کو لٹایا اور اوپر سے چازر ڈالا تو میرا بیٹا نظر بھی نہیں آ رہا ہے دھاڑے مار کر وہ عورت رو رہی ہے اے حلیمہ ہاتھ جوڑتی ہو تو گاؤں گاؤں جاتی ہے تو نگر نگر جاتی ہے شہر شہر جاتی ہے محلہ محلہ جاتی ہے بچوں کو دودھ پلانے کو لاتی ہے اگر اے حلیمہ کسی ڈاکٹر کا پتا ہو جو میرے مرے ہوئے بیٹا کو زندگی دے دے اور نیم مردہ کو حیات کا مزدہ دے دے تو بہن میں تیرا شکر گزار رہوں گا حضرتِ حلیمہ نے آنکھیں بند کی ہے مکہ کی صبح نظر میں ہے سباری کا تیز دورنا نگاہوں میں ہے بادل کا ٹکڑا نگاہوں میں ہے جانوروں کے تھماوں میں دورتانا نگاہوں میں ہے زمینوں کی کوک سے سبزہ کا نکلنا نگاہوں میں ہے رات کو آسمان کا چاند متحرک ہے یہ منگر بھی نگاہوں میں ہے مصطفیٰ جانے رامت کا ہاتھ جنگش میں ہے یہ بھی نگاہِ حلیمہ میں ہے اچانک کہتی ہیں بہن خبرامت میں ایک چیز لا کر دیتی ہوں جیسے بھی اپنے بچے کو کسی بھی طرح دو چار کترہ پیلا دے میرا تعویٰ ہے کہ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے تیرا بیٹا میدانوں میں دورنے لگے گا تاب بہن میں ایسا کوئی سامان ہے تو مجھے دے دے میں حیات بھر تیری نوکرانی کروں گی اور میں تیری نوکرانی تیری کنیز بن کر رہو گی حضرتِ حلیمہ ویلکم والوں گھر میں جاتی ہیں اور لگڑی کے پیالے میں ذرا سا پانی لے کر آتی ہے کہا جیسے بھی وہ پٹا کٹا کر اپنے بچے کو دو چار کترہ پیلا شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے حیات کی تمام رنگ تمام رنگتیں تیرے بیٹے کے وجود میں سما جائیں گی وہ عورت لے کر گئی ہے نہ جانے کیسے کیسے پھیلایا ہے چند کترے پھیلایا ہے ابھی شام نہیں ہوئی ہے ابھی دو پہر کا وقت ہے اچانک وہ عورت دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے اے بہار سچ سچ بتانا تم نے پانی میں کون سا جادو کیا تھا بولا کیا ہوا بتا کہ تم نے شام کا دذکرہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا شام تک ٹھیک ہوگا مگر ابھی دو پہر میں میرا بیٹا سے اکمند ہو کر تمہیں سلام کرنے آ رہا ہے تمہیں سلامی دینے آ رہا ہے اے بہار تم نے پانی میں کون سا جادو کیا بادرت حلیبہ کہتی ہے اے بہار میں نے کوئی جادو نہیں کیا کل مگر سے کس بچے کو لے کر آئی اس کا پاؤں بھو کر تیرے بیٹے کو پھیلا دیا ہے اے اولاد کو پھیلا دیا ہے اور یہ جب خبر بریلی پہنچی ہے تو عشق رسول کا مجسمہ امام عمد رضا کا کلم چلا تو پرجستہ لکھا کہ جس کے کلموں کا کلم بن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے حیدری حضرت مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ دشنہید بلاد النبی امام عمد رضا کنفرنس حضرت اللہ مازیف اللہ علیمی صاحب قبلہ نعرے تقدیر نعرے رسالت سبحان اللہ دورا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ ارے بہت بڑی نعمت ہے یہ یا رسول اللہ کہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے جی جی سب کے بس کی بات نہیں ہے اسلام کی تاریخ کی پہلی بازابتہ جنگ ہے بدر جیسے ہی جنگ شروع ہوئی چند مسلمان مجاہد نے اپنے سر پہ لوہے کی ٹوپی ڈالی جیسے ہی انہوں نے لوہے کی ٹوپی ڈالی حضرت ابو بکر کپر آگئے پسینے پسینے دوڑے ہیں رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا بھلا کیا بھلا ہمارے دوست ہمارے بھائی تین سو تیرہ تو ہیں اس میں سے چند نے لوہے کی ٹوپی پہن لیا بھلا کیا مطلب کہ اب تو ان کا چہرہ نظر نہیں آرہا جب کھماسان کی جنگ ہوگی اور ہم ایک دوسرے میں سما جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا اس ٹوپی کے بھیدر ہمارا مال ہے کہ کافروں کا مال ہے ڈر ہے کہ کہیں میری تلوار سے میرا بھائی نہ کٹا جائے یا رسول اللہ ایک کور دیا جائے ایک آئی دی دیا جائے تاکہ ہم اپنے بھائی کو پہچانے میرے نبی نے سکنڈوں میں کہا ابو بکر مجاہدین کو کہہ دو وہ تلوار چلاتے رہے اللہ اکبر کہتے رہے سرا اکبار کہہ دونا نارے تکبی اللہ اکبر اللہ راکے نارے تکبی اللہ اکبر نارے تکبی اللہ اکبر تلوار چلاتے رہے اللہ اکبر کہتے رہے اس وقت سے لے کر خضوے تبوک تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ہر جنگ میں مسلمانوں کا کوڑ یہی ہے تلوار چلا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں مگر نبی کے ویسال ظاہر کے بعد ہماری جماعت میں سے ایک جماعت پیدا ہوئی جس نے کہا ہم نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے قرآن پڑھیں گے تذبیر پڑھیں گے مگر زکاة نہیں دیں گے تو دنیا کے پہلے مفتی نے ان کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اور حضرت خالد ابن ولی جب منکرین زکاة کے خلاف جہاد کے لئے میدان جنگ میں گئے اور اسلامی تحذیب کے مطابق تلوار اٹھا کر جئی سہی کہا اللہ اکبر تو دشمنوں نے بھی اللہ اکبر کہا مخالفین نے بھی اللہ اکبر کہا وہ ہم سے کٹ کر گیا تھا وہ ہماری برادری سے چھٹ کر گیا تھا تو بھی ہماری طرح ہماری طرح چہرہ ہماری طرح رہنسان ہماری طرح گردار ہماری طرح وہ ہم سے کٹ کر گیا تھا اس نے بھی اللہ اکبر کہا تو خالد ابن ولی نے جنگ روک دیا اور دنیا کے پہلے مفتی کی بارگاہ میں فتحہ کیا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے کل تک کافر اللہ اکبر نہیں کہتے تھے دشمن اللہ اکبر نہیں کہتے تھے مگر آج دشمن بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہ میری پرادری سے کٹا ہے تو دنیا کے پہلے مفتی نے فتحہ دیا اے ولی کے بیٹے خالد آج سے میدان جنگ میں اللہ اکبر بھی کہو اور یا رسول اللہ بھی کہو سبحان اللہ نعرے قدیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت فیضانِ غوشِ آدم امام احمد رضا کون فعز علامہ صحف اللہ علیمی صاحب قبلہ یا رسول اللہ بھی کہو کم سے کم سمجھ میں جو آجائے بول دو اب اس کی آگے میں کیا عوضات کروں آپ سمجھ رہے ہو الزام ہے کہ یہ نعرہ عالی حضرت نے دیا جی نہیں یہ نعرہ تو ابو بکر صدیق نے دی سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ بولیے اور پیار سے بولیے نا سبحان اللہ اور ابو بکر عیرے غیرے خیرے نبتو خیرے کا نام نہیں ہے ابو بکر رسول کی محبت کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ابو بکر ربی کی محبت کا نام ہے نبی کی جہب کا نام ابو بکر بے شش جب میرے پیمبر نے اعلانِ نبوت کیا چھٹا دن تھا حضرت ابو بکر ملک شام کا سفر تر کر کے مکہ آئے عرب کے کافیروں نے کہا ابو بکر تیرے دوست نے ایسا ایسا کیا کہا بات نہ گفتگو ہوئی جانور کو کھونٹے میں بادا سیدھے نبی کے گھر گئے ابھی یا عبیب اللہ یا رسول اللہ کا لفظ عالم وجود میں نہیں آیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا خدیجہ تلقبرا میرا دوست کہا حضرت خدیجہ تیخ مار کر رونے لگے کہ ابو بکر اعلان نبوت کے بعد مکہ والوں نے تیرے دوست کو اتنا ستایا کہ آج روتا ہوا اس پہاڑ کے اوپر گیا ہے حضرت ابو بکر پہنچے بس جملے آپ سنیں اور اس کا جواب دیں گے آپ حضرت ابو بکر پہنچے جب پہنچے ہیں تو شام کا وقت ہے سورج جوبنے کے خرید ہے نا آپ لوگ توجہ میں ہے نا میرے نبی نے آرام کے لئے پاؤں ایسے اٹھا لیا پتھر کی چٹان سے ٹیک لگائیں گے مغرب کی طرف جدھر سورج جوب رہا ادھر تلوہ ہے حضرت ابو بکر جب اس منزل پہ پہنچے تو ایک نظر سورج کو ایک نظر تلوہ کو ایک نظر سورج کو ایک نظر تلوہ کو بارہ بجے تک یہی بولتا رہ جاؤں گا سبحان اللہ نہیں کہیے گا تو سورج کو ایک نظر تلوہ کو ایک نظر تلوہ کو دیکھتے دیکھتے کہ سورج تیری روشنی سے میرے یار کا تلوہ نہیں چمک رہا ہے میرے یار کے تلوہ سے تیرا چہرہ چمک رہا ہے سبحان اللہ با 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 جیسے ہی قریب گیا حضرت میرے نبی کھڑے ہوگئے میرے نبی کھڑے ہوگئے یہی تو مسلح کے عالی حضرت ہے یہی مسلح کے عالی حضرت ہے اب جب امت کے لئے نبی کھڑا ہو سکتا ہے تو نبی کے لئے یہ امتی کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے کھڑے ہو گئے دیکھئے گا محبت کے نام پر تاج محل بنانا آسان ہے فیس بک پر دل لگا کر ماں باپ کو پلک مل کرنا آسان ہے بہت آسان ہے مگر عشق کی بنیادوں میں عقیدتوں کا لہو ڈال کر محبتوں کا بلن منار قائم کرنا آسان نہیں آسان نہیں ہم لوگ تو بہت بھولے والے آدمی ہیں بہت بھولے والے یہ بات کی بات ہے جیسے ہی نبی کھڑے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا حضرت ابو بکر کے کاندھے پہ رکھا ہاتھ رکھتے ہی حضرت ابو بکر تھر تھر کانپنے لگے دلی ہے مجھ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے تھر تھر کانپنے لگے نبی نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا اور حضرت ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا دیا بایا ہاتھ پیٹھ پہ رکھا توجہ دیں گے بایا ہاتھ پیٹھ پہ رکھا تھپ تھپ آگے کہا اب علماء کرام اس جملے کی کی عظمتوں کو سراہ دے تو میں کامیاب ہو جاؤں پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے تھپ گیا دی کابو بکر میرا ہی نام رحمت اللی العالمین گھبراؤ مات میں نے صرف یہی پہ تمہیں قریب نہیں کیا ہے زندگی میں بھی تم میرے ساتھ ہے اور حیاتِ ظاہر کے بعد میرے گنبدِ خزرہ میں بھی تم میرے ساتھ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا بات آئی گئی ہوگی میرے نبی نے حضرت ابو بکر کی کلاہی پکڑ لی نوجوانوں ساتھ دینا ساتھ دینا بہت ماں باپ کو بلک مل کر رہے ہو باپ کر رہے ہو کیا تمہارے خون میں تمہاری پسند نہیں ہے کہ غیروں کے لہو میں اپنی محبت تلاش کر رہے ہو کیا تمہارے گھروں میں حسن کا مینار نہیں ہے کہ غیروں کی جھوپڑی میں اور کفر زدہ ماحول میں تم حسن کی شما تلاش کر رہے ہو ارے ہم چیروں کی چمک پہ جانے والے نہیں ہیں ہم تو گنبدِ خزرہ کے اجانے پر جان دینے والے ہیں سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باپ زندہ باپ فیسگوک پر دل لگا کر ماں باپ کو بلک مل کرنا آسان ہے آئی لب یو کا نعرہ لگانا آسان ہے مگر محبت کس کو دکھتے ہیں دیکھو دیکھو میرے نبین حضرت ابو بکر کی کلائی پکڑی روتے ہوئے کہ ابو بکر مکہ والے اتنا ظلم کر رہے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک نیک دن میرا خدا مجھے مکہ سے ہجرت کا حکم دیں گا اے ابو بکر جس دن بھی حکم آئے گا نا میں وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے تیرے گھر ہوں گا ایک جملہ سے چلا گیا اب آپ استقبال کرنے کے موڈ میں آئیے تو میں اگلا جملہ بولوں استقبال کرنے کے موڈ میں آئیے امام آمد رضا کونفرنس کے ماحول میں آپ بیٹھے ہیں اور عیدگاہ میں بیٹھے ہیں عیدگاہ میں بیٹھے ہیں آج اس کو عشقِ عالی حضرت کے رنگ میں رنگ دیجئے عشقِ عالی حضرت کے رنگ میں رنگ دیجئے حضرت ابو بکر کی کلائی پکڑی کہ سب سے پہلے میرا وعدہ ہے کہ تیرے گھر آؤں گا سبان اللہ بولیے اب یہاں سے آپ کا بولنا کام ہے میرا کام اشارہ ہے قاری علیہ صاحب قبلہ اور مفتی فرحان صاحب قبلہ میں دعاؤں کا طالب ہوں تمام علماء کرام میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے بڑے ہیں ان کی لبکشائی ہو جائے تو میری عزت افضائی ہو جائے بس میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں ایک سال ہو گئے حضرت ابو بکر کو ایمان لائے مگر ہجرت کا حکم نہیں آیا دوسرا سال آ گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا تیسرا سال آ گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا چار سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں پانچ سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا چھ سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا سات سال ہو گئے ایمان لائے ہجرت کا حکم نہیں آیا آٹھ سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا نو سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا فیس بک پر آئی لب یو کہنے والو کم سے کم سچی محبت کی تو تاستان پہ سبحان اللہ بولو ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ بولو دس سال ہو گئے حضرت ہجرت کا حکم نہیں آیا یارہ سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا بارہ سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا جب ہجر ایمان لائے ترہوہ سال آیا تب میرے نبی کے پاس ہجرت کا حکم آیا اور جب ہجرت کا حکم آیا عبیدگاہ میں آنے والوں آج بتا دو کہ استماعیت کس کو کہتے ہیں ہجرت کا حکم آیا میرے نبی نے کپڑے کو پکڑ لیا کہ اس کی آواز سن کر دشمن پیچھا نہ کرے سانسوں کو قابو میں کر لیا کہ اس کی آواز کو سن کر دشمن تعاقب نہ کرے پیروں کی چاپ کو مدھم کر لیا کہ کہیں اس کی سوا سن کر دشمن پیچھا نہ کرے یعنی سمتے سمتے رات کے سنداتے میں ہجرت کا حکم پانے کے بعد مقبہ کی مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے میرے پیغمبر رات کے سنداتے میں جیسے ہی حضرت ابو بکر کے دروازے پر قدم رکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے دروازہ کھول دیا تو نبی نے دھبرا کر کہ ابو بکر میں نے آواز نہیں دیا سانسوں کو بلن نہیں کیا کپڑوں کی سرسراہت نہیں ہونے دیا پیروں کی چاپ بلن نہیں ہونے دی میں نے پکارا نہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ تیرے دروازے پر تیرا نبی آ گیا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ اب قسم پاک پروردگار کی تیرا برس پہلے آپ نے کہا تھا کہ جب ہجرت کا حد ملے گا سب سے پہلے تیرے دروازے پر آوں گا خدا کباہ ابو بکر آج تک سویا ہی نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے آگری مسلکِ عالی حضرت فائضانِ غوثِ آدم حشقِ مصطفیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت اور محبت سے بولو یا رسول اللہ اس دورِ حیات میں عالی حضرت ہمارے محافظ کا نام کون عالی حضرت جو ہندوستان کے ہر طبقے کے لوگوں کی ضرورت کا نام بے شک الجامت الاشرفیہ کہ صدر المدرسی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محدیث مفتقیر حافظ عبد الرعوب بلیاوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بریلی شریف سے فتابہِ رزویہ کے دوسرے حصے کا نسخہ گیا کہ اس کو ترتیب دے کر اشاعت کے لئے بھیجا جائے حضرتِ حافظ عبد الرعوب اس علیم دین کا نام ہے جن کو دیکھ کر حافظِ ملت فرماتے تھے کہ اگر مبارک پوروالے پیسہ خرج کریں تو عبد الرعوب اشرفیہ کے چھت سے ہیلیکوپٹر بنا کے اڑا سکتا ہے فتابہِ رزویہ کے جلدِ دوم کی ترتیب اور اشاعت کے لئے بھیجا جب سارا کام اپنے مرحلوں سے گزر کر فتابہِ رزویہ کی جلدِ دوم پریس میں چلی گئی تب حضرتِ حافظ عبد الرعوب صاحب نے اخبار میں خبر چھپوائی اخبار میں خبر چھپوائی اعلیٰ حضرت کی تصنیف فتابہِ رزویہ کی جلدِ دوم تباعت کی منزل میں ہے جن حضرات کو یہ کتاب چاہیے جملے سنیے گا سبحان اللہ بولئے گا اور بالخصوص علماء کرام اس پہ سبحان اللہ کہیں گے جن حضرات کو یہ کتاب چاہیے بارہ روپیہ منیادر بھیج کر فتابہِ رزویہ کی جلدِ دوم کو بھگ کرے تاریخ گواہے پہلا آگر جو اجامتِ الاشرفیہ میں بارہ روپیہ کا گیا تھا وہ کسی اپنوں کے گھر سے نہیں کیا تھا وہ دارو لولوں پہ بند سے گیا تھا یعنی احمد رزا اس کا نام ہے جو ہمارا تو محافظ ہی ہے مگر ہمارے مخالفین کی ضرورت کا بھی نہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہوا ہمارے مخالفین کی ضرورت کا بھی نام ہے آلہ حضرت آلہ حضرت ہے سیدھی سی بات سنیدھیں آجا یہ سائد ہو جائیے نا زیادہ دلقت میں سائد ہو جائیے آپ سبحان اللہ بول دیں بس بس میں اپنے کام میں لگنے والا ہوں آپ سبحان اللہ بول دیں انساری پٹھان جلہ دنیا منصوری سبزی فروش ادریسی سلیمانی اگر ہم بولیں کہ میں یہ ہوں تو مفتی فرہان سمجھیں کہ میں فلا ہوں سید صاحب سمجھے کہ میں فلا ہوں علماء سمجھے کہ میں انساری ہوں پٹھان ہوں شیخ ہوں جلہ ہوں یہ حضرت ہوئے یہ حضرت ہوئے جو میرے بتانے پر میرے نصف کو جانے وہ حضرت ہوئے جو بغیر بتائے جان جائے یہ کون ہے وہ آلہ حضرت ہوتا ہے سبحان اللہ وہ آلہ حضرت ہوتا ہے اور آلہ حضرت کی خوبی یہی ہے کہ اولاد رسول کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میں اولاد رسول ہوں نظروں کے سامنے آ جائے تو میرا رضا کہتا تھا یہ میرے نبی کے چمن کا گل ہے سبحان اللہ بول دیجئے سبحان اللہ اب میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو ضروری ہے ضروری ہے صرف تقریر مت سنیے کچھ پیغام بھی لے کے جائے پیغام بھی لے جائے اور جہاں تک میرے نبی کی آمد اور ان کی رحمت کا سوال ہے تو میرا نبی تو سرابہ رحمت ہے بے شک بول دیجئے بول دیجئے بے شک میرے نبی کا کوئی جواب ہے نہیں میرے نبی کا کوئی جواب کوئی جواب میرے نبی کا کوئی جواب ہے کوئی جواب بس ایک جملہ علماء کرام مسکرہ دے تو میں سمجھو کامیاب ہو گیا دیکھئے میں نے جو پہنے یہ ٹوپی ہے سمجھ رہے نا یہ ٹوپی سید صاحب نے جو پہنے یہ بھی ٹوپی بھائی جو پہنے یہ بھی ٹوپی حضرت جو پہنے یہ بھی ٹوپی مگر اس کو کہتے ہیں رامپوری اس کو کہتے ہیں گول مفتی فرحان نے جو پہن ڈکھا اسے کہتے ہیں برکاتی حضرت نے جو پہن ڈکھا ہے اسے کہتے ہیں افغانی ہم نے جو پہن ڈکھا ہے اس کا بھی کوئی نام ہوگا مگر سب کی حقیقت ایک ہے سب ہے ٹوپی جی سب ہے ٹوپی نام الگ الگ دلی والوں استقبال کرو تین سال کا گھئے پھئے نام سب کا ٹوپی حقیقت سب کی ٹوپی نام الگ الگ اب میں بولنا ہوں اب صرف سید صاحب مسکراتے میں کامیاب پانی 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 اگر آسمان سے زمین پر گیرے باریش ہے یہی پانی زمین سے آسمان پر جائے وہ بھاپ ہے اگر یہی پانی آسمان سے جمع ہوا گیرے اولا ہے یہی پانی اگر زمین پر گیر کر جم جائے تو برف ہے یہی پانی اگر گیر کر پہ جائے تو نہر یا دہر ہے یا دریا ہے وہی پانی گیر کے اگر اکٹھا ہو جائے تو نہر یا تے پوکھر یا طالاب ہے وہی پانی وہی پانی اگر سوراہی سے نکلے سوراہی کا پانی فریز سے نکلے فریز کا پانی جگ سے نکلے جگ کا پانی دھلا کا پانی اور دھلا کا پانی اُکے کا پانی وہی پانی اگر آنکھ سے نکلے آسو کہتے ہیں وہی پانی بغل سے نکلے پسینہ کہتے ہیں وہی پانی پھلوں سے نکلے عرق کہتے ہیں وہی پانی پھول کی پتی سے ٹپکے اسے شبنم کا قطرہ کہتے ہیں وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آب زمزم ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب رحمت ہوتا ہے سبحان اللہ نعرے تکمیر نعرے مسالت نعرے حیدی نسلقے علی حضرت مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ لا جواب ہے میرا نبی کوئی جواب ہی نہیں ہے میرے نبی لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کے بتاہ ہوئے راستے پر ہم چلیں آپ جوہاں بیٹھے ہو اس جگہ کی اہمیت کو بھی سمجھو اپنے آپ کو بھی سمجھو اور میری طرف سے عقیدتوں کا پیغام لے پہ جاؤ پیغام میری تعریف کرو مت کرو لیکن اپنے گھر میں جا کر اپنا محاصبہ کرو کہ تم کیا تھے تم کیا ہو گئے سوچو آپ نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھا دیکھا تو ہزار بات مگر کبھی خور سے دیکھا کہ بغیر پڑھے لکھے کتنی بڑی سائنٹیسٹ تھے ہوئے عورت بغیر اسکول میں گئے ہوئے کتنا اس کا درجہ حالہ ہے کہ امریکہ سلام کرتا ہے چائنہ والا اس کے چھرنوں کی مٹی دھوکے پیتا ہے جلدی بتاؤ دلی والو اگر دس آدمی کا پریبار ہو تو کتنا چاول بنے گئے ٹائنگ میں دو کلو جلدی بولو نہ بھائی دو کلو خٹ سے خٹ سے جواب دینا دو کلو چاول میں کہے پھر چاول ہے نہیں نہیں گن پاؤ گے ابے نہیں گننے والوں میں ہم لوگ بھی ہیں کیا ہوا سمجھے مہت پڑھانے والا تیچر بھی ہے ہندوستان کے تو پردھان منظری کی باتیں مد کر ان کو تو نوبتی نہیں آتا ان کو تو نوبتی نہیں آتا ان کی تو باتی مد کر اس کی نوبتی نہیں آتا گن پاؤ گے نہیں مگر کتنی بڑی سائنٹیسٹ ہے یہ عورت سید صاحب کی بلا جس چاول کو یہ مرد گن نہ سکا ان چاولوں کو بناتے وقت عورت نے دھو کر چولے پہ چڑھا دیا اور جب مکمل ہٹ ہو گیا فائبریشن میں آ گیا پانی اور چاول جب پورا کھول گیا اُبرنے لگا تب عورت نے چمچ اٹھایا کیوں چاول ہلانے کے لئے یاد رکھنا ہلنا ہو تو چمچ کی ضرورت ہے بے گر چمچ کے سہاروں کے ہل نہیں پاؤنا سمجھے چونکہ علماء کو ہلنے کی ضرورت اس لئے تنہ تنہ چلتے ہیں لیڈروں کو ہلنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ساتھ دو چار کو لے کے چلتے ہیں سبجھو دیا چاول کو ہلائے سے یہ سر کی ضرورت ہے کچھ کہ رہے گا چاول کو ہلائے ایک چمچہ چاول اٹھایا اٹھا کر میں پیغام دے رہا ہوں موضوع سے ہٹ کر اس ایک چمچ چاول اٹھا کر اس میں سے ایک کو پکڑ کے دبایا اور دباتے ہی مسکر آکے کہتی ہے سب ہو گیا اپنی باپ اتنی بڑی سائنٹیس تھے یہ عورت جن چاولوں کو یہ مرد گر نہ سکا تھا ان چاولوں میں سے ایک کو ٹچ کر کے عورت نے سب کو ہوکے کر دیا ہم نے کہا بان پیٹھی ہو یہ تیرا کونسا کمال ہے کہ مولانا یہ میرا کمال نہیں ہے یہ تو خدا کی قدرت کا کمال ہے اللہ نے چاول کو یہ نزاج دیا ہے ایک ٹھیک ہو گیا ہوگا تو سب ٹھیک ہو گیا ہوگا ہم نے کہا یہی تو میرے رسول کہتے ہیں کہے لوگوں نمازیں پڑھو پورے مجمع کو زور سے سبحان اللہ بولنا ہوگا کہے لوگوں نمازیں پڑھو اس لیے کہ سب سے پہلے میدان قیامت میں نماز کا سوال ہوگا اور جب بندہ نماز میں پاس ہوگا تو اللہ فرمائے گا فرشتو یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے جب ایک میں پاس ہے تو سب نے میرے فضل سے اسے پاس کر دو سبحان اللہ نارو تکبیر نارو رسالت نارو حیدری حضرت مصطفیٰ امام احمد رضا کنفرنس اللہ ما صحف اللہ علیمی صاحب سبحان اللہ بتاؤ یہ مزاج کہاں ملے گا مدرسوں میں نا بولو بھائی یہ مزاج کہاں ملے گا یہ مزاج کہاں ملے گا بولو مدرسوں میں نا مدرسے میں جاتے ہو مدرسے میں رہنے والے بچوں کو اور اسادزہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ابے ہم سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی دنیا میں ہم سے زیادہ خوبصورت ہے کیا کوئی ہے تو لے آو بڑے بڑے میک اپ کرنے والوں کو لے آو ہم سے خوبصورت ہو کوئی تو لے آو ابے دس دس ہزار کی ٹولی چلتی ہے روڈ کا کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا مگر مولوی اتنا خوبصورت ہے داڑھی رکھنے کے بعد سبحان اللہ بسو پلینو ٹرینو جہاں قدم رکھا سارے لوگ پلٹ کر دیکھتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بے دل چھوٹا کر کے کیوں سوچتے ہو کیا بات ہے دل بڑا کر کے سوچو ہم بڑے ہیں اس لیے ہم اچھے لگ رہے ہیں اس لیے داڑھی رکھ کے دیکھو کتنا مزہ آئے گا ابے عورتیں بھی مرد سمجھیں گے کیا بات ہے اس لیے کہ عورتیں مسئلہ جانتی ہیں کہ مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے آپ دو چار ہزار نکلو کوئی عورت پردہ کرتی ہے مگر جہاں ایک گاڑی والا نظر آیا پھٹ سے نکاب گرا لیتی ہے وہ سمجھ رہی ہے مرد آ رہا ہے سبحان اللہ اسلام کو سمجھو آج اگر دین سلامت ہے تو مدرسوں سے ہے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ مسجدوں کے اماموں کی تبلیغ سے سلامت ہے مدرسے کے قلبہ کی قاویشوں سے سلامت ہے ورنہ ہمیں تو اتنی بھی فرصت نہیں ہے موبائل سے ماں بخار میں چلا رہی ہے بیٹا توا کھانی ہے ایک کلاس پانی دے دے مگر بیٹا اس قدر سوشل میڈیا پہ لگا ہے کہ ماں چلاتے چلاتے دم توڑ گئی ہے اور بیٹے کو پتا بھی نہیں چلا کہ ماں مر گئی ہے یہ بہت دیر کے بعد سوشل میڈیا پر چلتے چلتے سو گیا اور بارہ بجے دن میں کیا بٹا ہے دیکھا بچے رو رہے ہیں اور تے رو رہی ہیں بولا کیا ہوا بولا تیری ماں مر گئی ہے اب اس قدر دنیا دار ہو گئے ہیں ارے ایسی زندگی گزار کہ ماں اگر زندہ رہے تب بھی تیری دعائیں کہ ماں کی دعاؤں میں تُو نظر آئے اور ماں انتخال کر جائے تو ماں کی امیدوں میں تُو نظر آئے سبحان اللہ بے شک بے شک میں تقریر ابھی کر رہا ہوں مگر تقریر سے پہلے ایک بات سن لو اللہ کا شکر ہے کہ پرورتگار نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا بولو بولو سبحان اللہ بولو اس لیے کہ یہاں عالی حضرت ہے اور محبت سے بولو اور ہم کو آئی دی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھارتی ہیں کہ نہیں ہے ہم کو آئی دی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ثبوت کے لیے ہمارا قرآن کافی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں مگر یہ ثبوت کیسے دوگے قرآن سے جب مدرسوں کو آباد رکھو گے تب نا آج میرا ویلکم میں انتخال ہو گیا میرے کرم فرما مجاہد دوران حضرت اللہ ماہ افتخار صاحب قبلہ جو علیل ہے آنا سکے ان کو خبر ہوئی تاریل یا صاحب قبلہ سے اعلان کروا دیا ان کا انتخال ہو گیا یہی تتفین ہو گیا مجھے غسل دیا گیا میری نماز جنازہ ہوئی مجھے لوگ قبرستان لے گئے قبر کھوٹ کر مجھے مٹی میں ڈالا لکڑی لگا کر جیسے ہی مٹی دینے کی بات آئی مولانا انور صاحب مفتی فران صاحب نے کہا لوگوں مٹی دو تو ہر مسلمان قرآن پڑھنے لگا منا خلقنا کو وفیہ محید کو وفیہ محید کو وفیہ نخرجتن تارتن خرا اے دنیا والوں کا وارانا ہم اسی ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے اسی ہندوستان کی مٹی میں جا رہے ہیں اور رشتہ ٹوٹا نہیں ہے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنے بھارت کی مٹی سے اٹھیں گے میں چاہتا ہوں میرے غوث کا چاند نظر آ گیا سبحان اللہ بول دو مدرسہ خرشید العلوم کوئی ایک آدمی ہوتا جو میرے غوث کے نام پر گیارو سر روپیاں دے دیتا مزہ آ جاتا آہا پچیس سر روپیاں دے دیا میرے شرابت بیٹھ اکدار صاحب نے پچیس سر روپیاں دیا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آمین تو کہو زور سے محبت سے بولو کیا کوئی دوسرا ہے میں ان کے پیر و مرشد کی طرف سے مفتی محمد سمرد احلوی صاحب کے نام پر انہوں نے دیا کوئی ہے ایک اور آ جائیں گیارو سر روپیاں حاجب و فران صاحب نے گیارو سر روپیاں دے دیا یا اللہ کسی ایک اور کو بھیج دے ایک اور کو بھیج دے مولا ایک بندہ بھیج دے میں نہیں جانتا تُو نے کسے دولت دیا تُو جانتا ہے کہ تُو نے کسے دولت دیا مولا بس گیاروی کے نام پر سرکارِ غوثِ عظم کے نام پر دین کی تعلیم کی بقا کے لیے مدرسوں کے حسنِ انتظام کے لیے طلبہ کو قرآن پڑھانے کے لیے مولا یہ تیسرا آگیا چوتھا بھی آگیا مولا پنجت نے حاجی انیس صاحب انساری نے پندرہ سو دو بھیج دیئے گلزار صاحب نے گارو سر روپیاں دیئے بربردگارِ عالم کسی اور کو بھیج دے مولا مولا کسی اور کو بھیج دے لوگوں میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں اپنے لیے نہیں بلکہ میں مصطفیٰ جانِ رحمت کے گھر کے لیے پھیلا رہا ہوں میں زیادہ آپ کو دھکتا دکی نہیں دوں گا اللہ نے جی سے دیا ہے وہ اپنی مرضی سے آ کر دے دے میں نہیں جانتا کہ نام لے لے کے پکاروں گا اگر اللہ کی دیوہی نعمت میں نہیں دی جئے گا تو قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا اب میں پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں دونوں آتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہنا اور میری تقریر کا جواب دینا بول دو یا رسول اللہ اور محبت سے بولو یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے درو کونوں ماں صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آو آو دیوانوں آ جاؤ ہم نے تمہیں نبی کے گھر کی تعمیر کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے بولایا ہے آج اگر ہمارے پاس تعلیم ہوتی تو عدالتوں میں ہمیں رسوہ نہیں ہونا پوتا اگر آج ہمارے پاس تعلیم ہوتی تو پولیس محکمات میں کرسیوں کے لیے ہمیں لڑنا نہیں پڑتا ہمیں مرنا نہیں پڑتا مسلمانوں آ جاؤ ہم نے دین کی تعلیم پر پیپکے کے لیے مانا ہے اگر دین کی تعلیم ہوگی تو سمجھو گے اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں مفتی آزم کس کو کہتے ہیں تاجو شریعہ کس کا نام ہے سمجھو گے اج میں خاجہ پاک کس کا نام ہے اگر دین کی تعلیم نہ ہوگی تو سمجھنا مشکل ہوگا میں جانتا ہوں ایک پڑا مجمع ہے ایک لمبا چوڑا مجمع ہے یہاں پیسوں کا آنا بہت مشکل ہوگا مگر ایک دوسرے کے ہاتھ سے آپ سپلائی کر کے بھیج سکتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہم تو وسیلہ والے ہیں ہم تو رابطہ والے ہیں ہم تو ذریعہ والے ہیں ہم تو نسبت والے ہیں ایک دوسرے کی نسبت سے آپ بھیج سکتے ہو مسلمانوں آؤ آؤ اور ضرور آ کر اس مدرسے کو دو کبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کیش پیک کیا ہوگا اس کا پیک منی کیا ہوگا یہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تم ایک دوگے تو اللہ تمہیں دس دے گا اور میں اب تخریر کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ جس کو دینا دیتا رہا ہے ابھی میں چندہ نہیں کر رہا ہوں چندہ کرتا ہوں میں نے تخریر کرنے کے لئے یہ محول بنایا کرو تخریر سبحان اللہ بولیے گا بول کے دکھائیے میں علماء کی دعا چاہوں گا صرف میں حالات کے تحت ضرورت کے تحت گفتگو کر رہا ہوں امام غزالی فرماتے کاش تم کو کرونا یاد ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا گیا مدرسے میں تو آ گیا کیا بات ہے رکھ دے بٹا رکھ دے رند رند سبحان اللہ کہہ دیجئے رابطہ ٹوٹ گیا ہاں امام غزال کرونا پیریڈ یاد ہوگا تو ذرا سا میری گفتگو کو سر آئیے گا امام غزالی کہتے ہیں ڈیلی مزدوری کرنے والا بیمار پڑ گیا چار چار پانچ پانچ بچے مزدوری پر نہیں گیا چولہ جھلنے کی نوبت نہ آسکی ماں بہت ہوشی آرہے ایک ایک لفظ پر خیان دیجئے ماں بہت ہوشی آرہے تھوڑی سی سبزی بچی تھوڑی سی دال بچی تھوڑا سا چاول بچا ہو رہا ہے کمانے والا بیمار پڑ گیا پانی ڈال کر اسے پتلا کر کے لگویڈ بنا کر اس کھانے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو سپلائی کر رہے ہیں تاکہ پیٹ میں گرانی محسوس ہو تو بچے زید نہ کریں ایک دن دو دن گزر گیا اب بیوی نے ہاتھ جڑ کر اپنے شہر سے کہا سر تاج اب بچوں کا بھوکہ رانہ نہیں دیکھا جائے ساکتے میں مر جاؤں مجھے منظور ہے مگر اپنے بیٹے کوئی آنکھ میں اولادوں کی آنکھ میں آسوز ہو کیا یہ میری ممتہ کو منظور نہیں کرم کرو اسی فخار کی حالت میں نہ پورا دن سائی ہاف مزدوری کرو تاکہ دو چار تانے کھا کر میرے بچے زندہ رہے ہیں دل ہے تو سننا اور پکڑ لینا کہیں پسلیاں توڑ کے نکل نہ جائے ہار کر پستا کر یہ انسان نکلا غریبوں کی لائن میں لگ گیا توجہ ہے نا مزدوروں کی لائن میں لگا دو پار تک کھڑا رہا مگر بیماری سے کانپ رہا کمزور ہے کسی سیٹ سہو کارنے نظر نہ ڈر ہار کر پستا کر یہ گھر کی طرف پلٹا جیسے ہی پلٹا راستے میں مسجد ہے اور یہی پر آپ کا امتحان ہے آپ کیا کر رہے ہیں راستے میں مسجد ہے قدم گھر کی طرف اٹھا اچانک کان میں آواز آئی حیال الصلاح حیال الفلاح نہیں بولیے گا میں یہی رک جاؤں گا سبحان اللہ زور سے بولیے زور سے بولیے آو نماز کی طرف آو کامیابی کی طرف پھر بولیے پھر بولیے ایک لمحے کو سوچا حضرات مسجد کیا وضو کیا زور کی نماز پر پلٹ کے جاؤں گا تو بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا اس لیے مسجد ہی میں رہے ہیں تلاوت وظیفہ کرتا رہا اثر کی نماز پڑھ کے گھر گیا ہے ایک دم میرے ساتھ رہی ہے جیسے ہی گھر گیا بیگم نے چھوٹے پوچھا میرے سرطانچ کو جوان لگا بہت دھولا دھولایا نکھرا نکھرایا جواب دیا کہ بیگم مالک بہت بڑا ہے سبحان اللہ اردو نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں تو بولیے مالک بہت بڑا ہے عورت نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا سیٹھ مل گیا ہے آج نہیں مزدوری دیا کل دے دے گا کل بھی گیا لائن میں لگ کے کام پر رہا کسی سیٹھ سہو کرنے نظر نہیں ڈالی پھر جب پلٹا ہے راستے میں زہر کا وقت ہوا تیار رہیے گا پھر معزین کی آباس کانوں سے ٹکرائی حیال الصلاح حیال الفلاح سبحان اللہ ابھی بھی پورے لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بولیے بولیے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ حیال الصلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پھر چلا گیا مزدی نماز پڑھا دن بر مہیرہ مختلف عبادتوں میں لگا رہا گھر گیا بیگم نے پوچھا میرے سر تاج کوئی جوگار کا کہہ دیا نا مالک بہت بڑا ہے سبحان اللہ میں اس قول مت سمجھے اس کو مکمل قول سمجھئے اس کو بولیے 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 مالک بہت بڑا ہے اس وقت کا دستور تھا کہ تیسرے دن مزدوری ملی جاتے ہیں تیسرے دن جب چلا تو بیگم نے کچھ جھولے دے دی دال چاول آٹا سبزی مسالہ لیتے آئے گا مرتا کیا نہ کرتا حقیقت تو اپنی مزدوری کی یہ جان رہا تھا بغل میں جھولا دبایا چلا گیا اس امید پر کے آج مزدوری مل جائے گا تھوڑا بہت تیل ہوگا کامتا ہوا لائن میں کھڑا ہے آج بھی مزدوری نہیں ملی پلتا تو پھر کان میں آواز آئی یاد ہے نا کوڑوٹ سبحان اللہ ابھی بھی کچھ لوگ دیانت داری کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں سبحان اللہ بغل میں جھولا دبائے پہنچ گیا مسجد زہر کی نماز پڑا لگا رہا ذکر میں اثر پڑ کے چلنے کا ارادہ کیا تو عقل نے کہا پاگل خالی جھولا تیری بی 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 بچے دیکھیں گے تو دل ٹوڑ جائے گا ذرا سے اس کو وزندار بنا لے تاکہ دور سے لگے کہ تم کچھ لے کے آ رہے ہیں غریب کو کچھ نظر نہیں آیا تو ایٹ کے ٹکڑے پتھر کے ٹکڑے اس نے جھولے میں بھر نہیں ہے مرے ہوئے قدموں سے چل رہا ہے کہ آج کیا جواب دوم گا آج تو دستور زمانہ کے مطابق ہر مالک کو مزدور کو مجرد دینی ہے آج کیا جواب دوں گا لیکن جیسے ہی محلے کے میدان میں پہنچا تو دیکھ کر عقل دھنگ ہے اس کے جتنے بچے ہیں نئے نئے لباس پہن کر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلے بابا بابا ارے یار ایک ہارے کم آپ لوگ ایک کم تھیان نہیں دے رہے ہیں وہ لیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بچے کو پکڑ کر گا بیٹا یہ نیا کپڑا بھلا میں نہیں جانتا ممہ امی نے دیا ہے اب تو اور پریشان ہوا کہیں میری مجدور میری مجبوری نے میری بی بی کو غلط قدم اٹھانے پہ تو مجدور مجبور نہ کیا کہیں حوض کے شکاریوں کے دام میں پھنس گا کہیں اپنی حیاء کی دولت کو میری بیگم نے لٹا تو نہیں دیا ہے لرست قدموں سے جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو آج بی بی کی بھی زندگی کے نشیب و فراز میں بہت اتھل پتھل ہے جو بال برسوں سے اُلجے تھے وہ بال سلجے ہوئے ہیں جو پھٹے ہوئے لبانے ہیں نئے کپڑے میں بدلے ہیں اور ذرا سا چہرے پہ لیپا پوتی بھی ہے مسکرات کے ساتھ استعمال کیا آئیے آئیے میرے سرطاق میری جان زندگی تشریف لائیے شعور کے ہاتھوں سے جھوڑا چھوٹنے والا ہے تھر تھر کھاپ کر کہتا ہے بیگم سج سج بتانا یہ دولت کہاں سے آئی کہ تیرے پتن پر بھی نیا لباس ہے اور پچوں کے بدل پر بھی نیا لباس ہے تو عورت نے روتے ہوئے اپنے شوہر کی کلائی پکڑ کر کہا قسم خدا کی آپ نے سچ کہا تھا کہ مالک بہت بڑا ہے کہ اس مطلعہ داگ دو بہر میں آپ کے مالک کنوں کر آیا تھا اور کہاں تیرا شوہر بہت میند سے مزدوری کر رہا ہے یہ بونس ہے جو میں لے کر آیا ہو اجرا تیرا مالک لے کر آنے والا ہے سبحان اللہ نارو تقویح نارو رسالت نارو حیدری مسلکِ علی حضرت فائزانِ غوشِ عاظب امام احمد رزاقم فرائز اللہ پاس اکولہ علیہ وسائل قبلہ سبحان اللہ آج بھی اگر ہم اپنے خدا پر بھروسہ کر لیں آج بھی اگر نماز کو ہم اپنا سارا سمجھ لیں آج بھی نبی کی شریعت کو ہم اپنی زندگی کا میار بنا لیں تو غلام بن کر نہیں رہو گے کائنات کا امام بن کر زندگی گزار ہو گے سبحان اللہ مگر آجت تو پڑ گئی بھیگ مانگنے کی آجت پڑ گئی خیرات مانگنے کی شرم آ رہی تھی دلی جامعہ مسجد کے گیٹ پر بھیگ مانگنے پر اس لیے سہرہ بھانت کر مو چھپا لیا پھولوں کے اندر مو چھپا لیا سر پہ پگڑی بھانگ لیا پیروں میں نیا جوتا پہن لیا دو چار آج دس آدمی کو سو آدمی کو ساتھ میں ملا لیا بولا کئی سے پچیت کے گیٹ پر بھیگ مانگے یہ غریب بیٹی کا دروازہ ہے اس کے باپ سے بھیگ مانگنگا اب دو لاکھ چار لاکھ روپیہ کائش لوں گا تب قبیل کو کہوں گا نکاح پڑھ باؤں گا ارے پھک منگو تم اپنی زندگی کو عروض سے اتار کر ظلمت کے کٹوں میں گاں لہے ہو اگر مانگنا یہ ہے بھی تو ہر بیٹی کے باپ سے مت مانگ چل مدینہ فاطمہ کے باپ سے مانگ لے تیری دنیا بھی بنا دے تیرا حکم سبحان اللہ نارے اکتی نارے رسالہ نارے حیدری عزبتِ مصطفیٰ سبحان اللہ تیری دنیا بھی بنا میں تو کچھ نہیں اللہ نے بے شمار نمتیں دے بے شمار نمتیں میں شک نہیں ادا کر پاکا بے شمار عزت بے مثال شہرتیں دے پروردگار کا احسان اس کے نبی کا ذکر کرتا آج بھی ہم اور آپ مسجد آباد کرتے زمانہ ہمارا موتا جاتا ایک دم میں آخری بات بولنا ہوں آپ کبھی مسجد سے جاؤ دیکھو مسجدوں کے دروازے میں ہندو مسلم سیخی سائی اپنے بچوں کو پانی کو لے کر کھڑے رہتے ہیں کہ نمازی نکلے گا تو دم کرے گا کیا کسی اور کے عبادت گھر پر اس طرح کا منظر دیکھتے ہو زمانے کو یقین ہے کہ مسلمان کا مذہب سچا ہے مسلمان سچا ہے مگر بدعملی نے ہمیں ضلیل و رسوہ کر دیا آج بھی آؤ امام احمد رضا تو ہمارے عقیدے کا محافظ ہی ہے سبحان اللہ اس سے بڑا عقیدے کا محافظ کون ہوگا انتقا ولادت سے ایک سو پچھتر سال پہلے مفتی صاحب اللہ آلہ حضرت کی پیدائی سے ایک سو پچھتر سال پہلے گجرات کے کلاریاں گاؤں میں ایک بزرگ حضرت شیخ احمد شیرازی رحمت اللہ علیہ درس بخاری دے رہے ہیں ایک سو پچھتر سال پہلے بخاری میں ایک علم غیب پر حدیث آگئی اس پہ تفسیرہ کرنے تفسیرہ کرتے کرتے بدن کھاپا دھوش ہو کے گریہ تھوڑی دیر کے بعد دھوش میں لائے ہیں لوگوں سے گھبرا کر بات کر رہے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد بدن کھاپا پھر بے ہوش ہو جب لوگوں نے دوبارہ ہوش میں لائے تو مسکر آلہ بولا سرکار ہوا کے بولا پہلی بار جب میں بے ہوش ہوا نا تو میرے دل پہ علقہ ہوا کوئی کہہ رہا ہے اے شیخ آباد جس ہندوستان میں تو میرے نبی کے علم غیب کی دلیلیں دے رہا ہے گفتگو کر رہا ہے اسی ہندوستان میں میرے نبی کے علم غیب کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کے علم کا منکر ہو مگر تھوڑی دیر کے بعد جو دوبارہ میں بے ہوش ہوا تو پھر کہنے والے نے کہا شیخ احمد غبرامد اسی ہندوستان میں ایک علم پیدا ہوگا جو علم غیب مصطفیٰ پر دلیلوں کا سمندر بہا دے گا سبحان اللہ منکرین ٹبکیاں مار کر ختم ہو جائیں گے مگر میرے اس بندے کا مقابلہ نہ کریں اتنا کہہ کر جوش میں کھڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں اے کلاریا والوں اگر تم کہو تو میں اس شہر کا نام بھی بتا دوں جہاں وہ کو عالم پیدا ہوگا اور اس عالم کا نام کیا ہوگا وہ بھی بتا دوں آپ بتا دی دیئے تو ایک سو پچھتر سال پہلے عدرت شیخ خمشی راضی نے کہا وہ عالم کس شہر میں پیدا ہوگا اس کا نام شہر برائی بھی ہے تو عالم قیدا ہوگا اس کا نام عمام احمد رضا رکھائی بھی ہے سبحانہ اللہ اللہ حبت یا رسول اللہ یا غرص عالی حضرت اللہ زندہ زندہ اللہ حبت اللہ حبت اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انتخال سے ایک سال پہلے سرکارِ تاجو شریعہ اوڑیسہ کے کیراج دھانی بھوگنشور کے گاؤں رسول پور پہنچے تین سے چار لاکھ کا مجموع دو بچ کر کچھ منٹ میں رات کو سرکارِ تاجو شریعہ اسٹیج پہ جا رہا ہے میری طرف دیکھو دلی والو جب اسٹیج پہ آئے لوگ پکڑ کے ان کو بیٹھا رہا ہے کیا لائٹ جلی ہے کتنے موقع پر جیسی تاجو شریعہ کہا کیا لائٹ بھی جگ مگا گئی ہے سبحانہ اللہ وکر یا رسول دیکھو میری طرف حضرت جب بیٹھے حضرت جب بیٹھے نہ تو چہرہ ایسے چہرہ ایسے جیسی ایسے بیٹھے کرسی پر لائٹ چلیے کئی لاکھ کا مجموع گھو پندیرہ مگر شگنڈوں میں حضرت تاجو شریعہ سیدھا ہو گئے تو ایسا اجالہ پھیلا لاکھوں کے پنڈال میں کہ اے غیر مسلم ادو باطل اختین باطل اختین والے خدموں کو چون کر کہتے ہیں کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہ 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 اللہ اللہ رسول اللہ رہے تکبیر رہے رسول اللہ حضرات میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مدرسے کا نقصان میں سیدھا سیمپل آدمی ہوں آپ دیکھ رہے ہو نا ایک دم سیدھا سیمپل جہاں اٹھا دو اڑی آتا ہوں جہاں بیٹھا دو بیٹھ جاتا ہوں ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں جس کے ہاں میں گیا ہوں وہ نہ سمجھے ایسا لفظ میں استعمال نہیں کرتا وانا ایسے لوگ ہیں کہ اتنی اردو چھانٹیں گے میزمان سمجھے گا نہیں بولے گا بد انتظامی ہو رہی ہے بات ایسی کرو جو سمجھ میں آئے صحیح بات ایک آدمی کا رلکہ چائنہ میں ڈاکٹری پڑھ رہا تھا میڈیکل وہ ہندوستان آیا بہت بیمار ہو گیا نرسنگوں میں بھرتی کرتی وہ چائنہ میں جا کر چائنہ ہی بولنے لگا ہندوستان کی بھاشا بھول گیا اب اس کا باپ گیا نرسنگوں میں اس کو دیکھنے کے لیے آیادت کے لیے کھڑا ہو کر بیٹا کیسے ہوگا کھڑا چائنہ میں کھڑا چائنہ میں دو شار بار بھولا بابو کیسے ہوگا کھڑا چونچانگ چونچانگ کھڑا ہوا پانچ منٹ کے بعد بھولا لکھا مر گیا ڈاکٹر آئے نرس آئے بھولا کیا ہوا بھولا مر گیا بھولا مرنے سے پہلے کا بھولا اس کے باپ نے کہا چونچانگ چونچانگ تب ڈاکٹر نیچے جھتے کہا رہے پاگل تم مار دی ہے اس کو بھولا ہم کئی سے ماریں بھولا اس کے اکسیجن کے پائپ پہ تم کھڑے ہو وہ بولا تو اکسیجن چھوڑو میں سانس لوں گا تو زبان کا سمجھنا ضروری ہے تو میں اس طرح گفتم نہیں کرتا میں بہت سیدھا سمپل آدمی اللہ کا شکر ہے اس عمر میں پروردگار نے بڑی نعمتیں دی میں چاہتا ہوں دلی تین برس کے بعد آیا ہے تو بنیا سے ہم دونوں کا بلکم ہو جائے سیارے ہیں آپ لوگ میں قادری فقیر ہوں ان ہاتھوں کو مت دیکھ یہ بھی دیکھ کہ ان ہاتھوں نے مفتی آزم علی رامہ کا پہنگ دبایا ہے سبحان اللہ سمجھے یہ مو مت دیکھ بلکہ یہ بھی دیکھ کہ سرکار تاج شریعہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا جھوٹا کلایا ہے سبحان اللہ یہ ننی ننی انگلیاں مت دیکھ سمجھے حضور مجاہد ملت کا حضور پران ملت کا پہنگ دبایا ہے حضور مجاہد ملت کا تھا پہنگ دبایا ہے حضور حافظ ملت کی خدمت کی ایک مہینہ ایک مہینہ حضور حافظ ملت کی خدمت کی بڑے بڑے حضوروں کی خدمت اللہ کا شکر ہے میں نے جو حج کیا فہلا وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا سبحان اللہ اس لیے کہ ہر دعا قبول ہو سکتی ہے مگر ماں جس دعا میں شامل ہو وہ دعا رد نہیں بابا بابا وہ دعا رد نہیں ہو سکتی حضورت گیا مدینہ شریف گیا نبی کے روزے کے بیچ کو ریاض الجنمہ حضورت ایسی جگہ مل گئی کہ بس میرے بعد گمبت خضرہ کی دیوات سوال ہو قسمت تھی میری مل گئی بہت برکتیں ہیں اس ہاتھ میں سمجھے اس کا مطلب نہیں کہ کٹ چاپ کو دے گئے بہت برکتیں ہیں مگر یقین ہوتا ہے یقین ہوتا ہے محبت ہوتا ہے پناہ برکتیں ہیں میں گیا جب بغداش شریف تو سرکار خوص پاک کے روزے کے پائیں تھی جب میں پہنچا تو میری پیٹ پر حضور گلزار ملت سبحان اللہ حضور گلزار ملت تھے میری شریف انہوں نے ایک لفظ کا مولانا انتظار کی زبان تا کر رہے ہو جھوکو اور قدمِ غوث کو چاک لو سبحان اللہ میں نے ان کی روزے کی چوکھٹ پر اپنی زبان سبھاتی سبحان اللہ کہہ تو سبحان اللہ کہہ تو میں اپنی تاریخ کر رہا دیکھئے انہوں نے پچیس ہو دیا تھا انہوں نے اپنی امی کے نام پر برکتی ہے سبحان اللہ گیارہ سبحان اللہ میں چلا گیا اللہ کا شکر ہے میں اس دیار میں بھی پہنچ گیا جہاں حضرتِ عجیب علیہ السلام کا کونہ سبحان اللہ جس کونے کا پانی پیا تو ان کو شفاہ ملی شفاہ ملی واہ میں چلتے چلتے وہاں بھی پہنچ گیا جہاں حضرتِ یوشہ علیہ السلام اللہ کے نبی کا مزاہ سبحان اللہ میں نے اس درخت کی پتی بھی کھائی جس پتی کو کھا کر قومِ جبارین سنو نے جہاد کیا تھا سبحان اللہ چلتے چلتے میں اس قبرستان میں پہنچ گیا جو چودہ کلومیٹر لمبا قبرستان ہے اللہ اور جس میں ستر ہزار انبیاء اکرام کے مزارات ہیں سبحان اللہ دلی والو آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو دوں لیجئے گا لیجئے گا وہ لیے لیجئے گا تو آج آئیے آپ میرے سے میرے ہاتھ میں روپیہ ہو دس روپیہ ہو ایک روپیہ ہو دو روپیہ ہو پانچ روپیہ ہو مجھ کو دیجئے میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سٹھا یہ اللہ کی رحمت لے دے یا یہ مدرسے کا بھلا ہوتا جائے سبحان اللہ آجاؤ آجاؤ دیکھتے ہیں کون کون آتا ہمارے کہل سے ایک آدمی کو بھی روپنا نہیں چاہیے ہاں ایک طرف سے آؤ ایک طرف سے جاؤ یا اللہ فیضان غوث کا میں بات رہا ہوں اور آپ خاموش بنے ہوئے ہیں میں نے آپ سے کہ آپ کی جان مانگی ہے آپ سے دولتوں کا خزانہ مانگا ہے آپ سے تو دو چار روپیے مانگا ہے میں نے دو چار دس روپیے مانگا ہے مولانا اس کو سمیٹھئے ارے ذرا سا بغل والے کو بھی دے جاؤ بغل میں یہاں نام سرسا بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ نہ بھی دو آپ ذرا سا آگے پڑ جائیے حضرت آپ بھی کچھ پیسے کو سمیٹھ لیجئے ایک ایک آدمی آؤ فرشتے گواہ ہوں گے میرے غوث کے نام پر بولایا گیا میرے غوث کے نام پر بولایا گیا کوئی نہیں آ رہا ہے ارے پیسہ ہے کبھی آؤ نہیں ہے کبھی آؤ آؤ اپنے مدرموں کا فیس مائک کتار بکنو جو جس کو جو کہنا ہے رکھ کے چلے جاؤ آ جاؤ یہ منداری سے اگر پیسہ ہے تو پیسہ رکھ کر جاؤ اگر پیسہ نہیں ہے تو کیا مداری کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا جاؤ بس بس چلا جاؤ حقیقتوں کے سہلا پہ رہا ہے آؤ محبتوں کے بال آئی ہوئی ہے اپنی عقیقتوں محبتوں کے سہلاب سے دو چار قطریں مدر سے کو دے دو مدر سے سکتے دولوں کا بھالا ہو جائے جرا سے نارا لگا رہا سبحان اللہ ناری نبی ناری نسالت ناری حیدی نسلق علی حضرت بہت زیادہ نسل آزد نسل حفت نسل محبت نار محبت نار محبت نسل حفت موسیقی 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 یقیدتوں کا سیناب ہے بس اگر ہو گیا تو آپ لو بیٹھ گئے اور مجھے تقریب کرنے کا موقع دے تاکہ میں آپ کو فدمت کر سکو کیچو مات کیچو مات کیچو مات اتنا مات کیچو چو کہ میں نیچے آ جاؤں چلو اڑو اپنا کام درسی اتنا دور مات کیچو کہ مجھے آنا پڑے بس بس ہو گیا ہو گیا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے مگر یاد رکھو ہم سب کی دعا اسی من کام کرے گی جب نماز پہ ہو گے جب پاکیزہ زندگی گزارو گے جب اسلامی روایات کو زندہ رکھو گے اسلامی آدات کو اختیار کرو گے تب ہی جا کر تم کامیابو کام راندہ ہو گے اگر اسلامی روایات کام کور دیں گے تو تمہارا یہ جام کرنا تمہارا یہ تعم کرنا کام نہیں دے گا تمہارا یہ چندہ کام نہیں دے گا آؤ چندہ ریدو اور نماز بھی اللہ کرو مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت پہ کرو اللہ کے ولیوں سے پیار نہیں کرو ردوبانے بارگاہے پر بردگار سے اپنی امیدوں میں بابستہ رکھو دیکھ لو رسول کے بیوانے ہیں کس طرح اپنے مستانے بن کر اور کس طرح اپنی بھولتوں کی خوربنیاں دے رہے ہیں اور کس طرح اپنا خیر اور اپنی رحمتیں اپنی رحمتوں کو نکھا کر مدرسے کا بھلا کر رہے ہیں بیٹھ گاؤ بیٹھ گاؤ میٹھ شروع کر رہا بیٹھ گاؤ ہاتھوں کو بھا کر بولو نارے رسالہ مسلکِ عالی حضر امامہ مقرزہ دان خر بندی کا سوزی مسلمہ بندی کا سوزی مسلمہ شانِ تاج و شریعہ شانِ تاج و شریعہ مسلکِ عالی حضر نارے تبدیل بہت جلدی سے جلدی سے پیٹھو ہیں تقریر ختم کریں تقریر ختم کریں بہت چلا کریں جو پچھ رہے بات کریں آج 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 تقریر ختم کریں تقریر ختم کریں سبحان اللہ بہت دو 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 ارہ محبت سے بولا ارہ محبت سے بولا بس بس ہو گیا ٹھیک ہے ارہ اتنا نقصان ہوگا مدر سے کفالت ہو گیا تقریر سنو ایمان والو اللہ سے دھرو سبحان اللہ نہیں بولی محبت سے بولا چیز ہے ہمیشہ ٹھکا لگا بس 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 توجہ دیتے ہیں ایمان والو یہ لفظیں ایمان والو قرآن میں تقریران ساڑھے مو سو جگہ آیا کون ایمان والا کون ایمان سب کہتا ہے ایمان ہر فرق جو اسلام کے نام پر قلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو ایمان والا مگر آئے کون ایمان والا آؤ نہ بریلی سے پوچھیں نہ دیوبند سے پوچھیں قرآن سے پوچھیں کون ایمان والا لفظیں آمنوں کو دیکھو جس کا معنی ایمان والا کرتے ہو یہ ایمان والا ہے کون ایمان آمنوں کتنے حرف سے بناتے ہیں چار حرف پہلا لف دوسرا میم تیسرا نوم چوتھا واق اے آمنوں کون ایمان والا تو پہلا حرف علی بولتا ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو اللہ کو ماننا ہوگا ارے ذرا سا ذرا سا دو منٹ کی بات ہے ذرا محبت سے بول دو اللہ کو مانو میں نے کہا چلو اللہ کو جملہ صفات کے ساتھ مان لیا کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا بغل میں میم تھا کہا ٹھار ابھی ایک منزل پہ ختم رکھا ہے میں میم ہوں میرا بھی مطالبہ ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو مجھ کو بھی مانو میں نے کہا میم تیرا کیا مطالبہ تو میم نے کہا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا ہوگا میں نے کہا میں نے مان لیا کمالات کیا تصرفات کیا اجازات کیا مجھ کو یقین ہے میرا نبی جملہ صفات آپ کے ساتھ اللہ جواب ہے میں ایمان والا ہو گیا تیسرا اب نون تھا اس نے کہا ٹھک میرا بھی کچھ مطالبہ ہے میں نے کہا بول حرف نون نے کہا میرا مطالبہ ہے کہ اگر ایمان والا بننا ہے تو اللہ اور نبی آخر اس زمان کے بعد اللہ کے تمام نبیوں کو بھی ماننا ہوگا اور محبت سے اور محبت سے ہم نے کہا جل سب کو میں مانتا ہوں آدم کی آدمیت کے اقرار ہے نو کی نجابت کا اقرار ہے عیسیٰ کی عیسیٰ کے جمال کا اقرار ہے ابراہیم کے خلد کا اقرار ہے اسماعیل کے عیسار کا اقرار ہے سب پر میرا اعتماد نہیں اقرار ہے سب نبی رسول ہے میں ایمان والا ہو گیا تو چوتہ عرف انگڑائی لے کر اٹھا گا ٹھار میرا بھی کچھ مطالبہ ہے میں نے کہا بول عرف واو نے کہا گھر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو میں واع کہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کو بھی ماننا ہوگا اب پتہ چل گیا کہ ایمان وہیں ہوگا جہاں واع والا بھی نظر آئے گا بولیے 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 میں نظر آئے گا یاج میر میں نظر آئے گا یعنی ایمان کے لیے کنپل سری ہے اللہ کو بھی مانو مدینہ کے تاجدار کو بھی مانو اللہ کے نبیوں کو بھی مانو اللہ کے ولیوں کو بھی مانو کسی ایک کو تم اپنے سے الگ نہیں کر سکتے تم قابل مبارک باد ہو تو پرورتدار نے تمہیں کارگی کا مہینہ دیا ہے اور غوثی آزم جیسا دعفہ دیا ہے مسلمانوں ہر کام کرو مگر نماز کی پابندی کرو اگر نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کی روشنی ملے گی ہر کام میں تمہیں برکتیں اور ہر کام میں کامیابی ملے گی نماز عدا کرتے رہو مگر ہر نماز کے پیچھے مت جانا یہ بھی دیکھ لینا یہ نماز پڑھنے والا قیزہ ہے ہر داری ٹوپی کو اپنا رہنما اور پیشوہ مت بنا لینا بلکہ امام غزالی نے اپنی کتاب کی میائے سازت میں واضح گفزوں میں لکھا ہے کہ قریب اپنے کچھے مکان میں سویا ہے بہت خوبصورت داری ٹوپی والا ایک دم حسین چہرہ لیے راک کے سناٹے میں گیا ہے اور غریب کو چار فائی سمیت اٹھا کر اسے بیس سلک پہ پٹک دیا ہے جیسے ہی غریب کی آنکھ کھولی دیکھا اس کا جو ہے پھوس کا مکان گر گیا اس نے اس داری ٹوپی والے کو پکڑ لیا تب بتائیے نا آپ کون سے فرشتے ہیں آپ کا آسمان پر کہاں آپ کی ڈیوٹی رہتی ہے آپ اللہ کے کون سے مقرب فرشتے ہیں تو اس نے ایک لاکھ مار کر کہا ارے نادان میں فرشتہ نہیں ہوں میرا نام ابلیس شیطان ہے ہم نے تمہیں جو ہے بچایا ہے کہ ابلیس جان بچاتا ہے بولا پاگل جان نہیں بچایا ہم نے بچانے کی شکل میں تمہیں پھسایا ہے بولا کیا مطلب اگر مکان گر جاتا تو دب کے مر جاتا تو تیرے نبی کا قول ہے جو مکان میں دب کے مر جائے وہ شہابت کا درجہ پاتا ہے اور شہید پہ حساب جنت میں جاتا ہے مجھ کو کیسے یہ دوارہ ہے کہ انسان بغیر حساب کے جنت میں جائے چل باہر نکل حساب کتاب دے کے جنت میں جانا تو ہر ایک کو اپنا رحمہ مطمئن دیکھ تاجو شریعہ کا نام کہاں لگا ہوا ہے عالی عذرت کے مسئلہ کا نام کہاں لگا ہوا ہے اولیاء اکرام کی عظمتوں کا جھنڈا کہاں لگا ہے ان کے مشرف کا پیر وکار بنو اور نمازیں آدھا کرو تو ان نمازوں کے بعد وظیفہ تیرا زیور بن جائے اور تلاوت تیرا جو ہے تیرے لیے رحمتوں کا جو ہے سہرہ بن جائے اس لئے مسلمانوں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کوئی نہیں ہے آپ کا جدر نگاہ ڈالیے گا ہر کوئی آپ کا دشمن نظر آ رہا ہے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو مسجدوں کو آباد کر سر کو سجدے میں ڈال خدا تیری دنیا بھی بچا دے گا تیرا اکرہ اس لئے میں باتیں ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہونے کی سادتیں جا رہا ہوں مگو سب سے پہلے انسان ہوں ہو سکتا ہے جوش و جذبات میں میرے جمل میرے موں سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو اس لئے علیہ لعلان سچے دل سے توبہ کرتا ہوں میں اپنے محسین حضرت سید قیسر خالی صاحب کا مشکور ہوں اولانا علیہ السبرکاتی صاحب اولانا انور حسین صاحب علی صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے آواز دی اور میں یہ گنہگار آپ کی خدمت کے لئے آیا میں آپ کے میار پر اترا یا نہیں اترا اس کی مجھ زرہ برابر پروانی ہوتی ہے میں نے اپنا کام کر دکھایا اور آپ تک میں نے نماز کا محبت رسول کا مسلکِ آلہ حضرت کا پیغام پہنچا دیا یہی میرا مشن ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تاہیات مجھ کو اس مشن پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق اطاف فرمائے مسلمانوں یاد رکھو یاد رکھو یہ دنیا داری ہمیں کہیں کی نہیں رکھنے والی ہے اس لئے اس دنیا داری پر دینداری کو غالب کرلو غالب کرلو نماز پڑھو گے تو ساری دنیا والے تیرے محتاج رہیں گے نماز چھوڑ دو گے تو ساری دنیا کے محتاج ہو جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے ہدایت کی توفیق دے جن لوگوں نے جس انداز میں بھی چندہ دیا ہے میں ان کا شکری عادہ کرتا ہوں مولانا علیہ صاحب بعد میں شکری عادہ کریں گے پہلے میں شکری عادہ کرتا ہوں اگر یہ سفرہ تفریح میں کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو تو میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے یاد رکھو مدرسہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ میرے رسول کا گھر ہے اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی بھی حفاظت کرے اللہ کے رسول کے گھر کی بھی حفاظت کرے میں چلتے چلتے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ مسرد کی تمنہ ہے تو غم کی انتہا کر لے مسرد کی تمنہ ہے تو غم کی انتہا کر لے ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انبارے زہر پیدا ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے امری تو بے خلوص تو ٹھوکر سے مارد ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ